عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو زندگی کے اندر جس طرح انسان کو کھانے کی پینے کی سونے کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے اس کے وجود کا تقاضہ ہوتا ہے اگر اسے مسلسل چوبیس گھنٹے کھانے کو نہ دیا جائے پینے کو نہ دیا جائے اور سونے نہ دیا جائے تو انسان کا اپنی ٹانگوں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو سانس میں دشواری ہو جائے تو وہ بھی اپنی زندگی کے لیے بہت ساری آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانے کی پینے کی سونے کی اور سانس لینے کی ضرورت ہے نا میری طرف دیکھئے گا اسی طرح خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے گھر میں سارا کچھ موجود ہو اولاد بھی ہو مال بھی ہو گھر بھی اچھا بنا ہوا ہو ساری نعمتوں سے آپ کا فریضر بھرا ہوا ہو ہر شئے گھر میں موجود ہے بس میاں بیوی کا آپس میں رشتہ پیار کا نہیں تو ساری چیزیں ہونے کے باوجود انسان اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے گھر کچھا ہو اس میں ضرورت کی چیزیں بھی پوری نہ ہوں لیکن گھر میں بسنے والے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کچھے گھر میں بھی سکون کی نیل آیا کرتے ہیں آپ کی نوکری آپ کی جاب اگر آپ کے اپنے ہی شہر میں ہے سیلری پیکج بھی بڑا ہی اچھا ہے علاؤنسز بھی ملتے ہیں جانا آنا بھی آسان ہے آپ ساری سہولیات آپ کو وہاں مل رہی ہیں پر جو وہاں عملہ رہتا ہے اس عملے کے ساتھ آپ کا محبت کا تعلق نہیں تو ساری آسانیوں کے باوجود بھی سارے لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیوں چھوڑ رہا ہے نوکری تو بندہ کہتا ہے کیا بتاؤں وہاں میری مخالفت ہو بھی بدمزگی ہو جاتی ہے محبت موجود رہا ہوں تو انسان کسی جگہ بھی اس کا وقت ٹھیک نہیں گزرتا آپ کوئی بھی کام میں اپنے اوپر بوجھ بنا کے کرتے ہیں تو وہ کام آپ کو تھکا دیتا ہے وہ تکلیف میں مقتلع کر دیتا ہے لیکن اگر آپ کا کام شوق بن جائے تو آپ اس کام کو محبت کے ساتھ کریں تو وہی کام آپ کے لئے سکون کا باعث بن جاتا ہے اس لئے دینِ اسلام جب بھی بات کرتا ہے محبت کی بات کرتا ہے دینِ اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھنا چاہے تو دینِ محبت رکھا جا سکتا ہے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو رب سے بھی شدید ہی محبت کرتے ہیں شدید پیار اپنے رب سے یہ جو لمبے لمبے سجدیں ہوتے ہیں نا یہ اللہ سے محبت ہو پھر ہوتے ہیں یہ جو ساری رات بزرگ کڑے رہتے تھے عبادتوں میں یہ تب ہوتا تھا جب ان کا رب سے پیار ہو جاتا تھا ورنہ تو لوگوں کے لئے فجر میں اٹھنا بڑا مشکل کام ہے نماز کے لئے جانا بڑا مشکل کام ہے بڑا بڑا سمجھنے والے بڑے بڑے اکلمان دانشوار بڑی بڑی زبردست باتیں کرنے والے نماز کا ٹائم آتا ہے تو چھپتے پھرتے ہیں جگہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ وہ کیفیات محبت نہیں رکھتے جو رب کے بندے کو سجدے میں نصیب ہوتی ہیں تو اللہ کے ساتھ محبت اور پھر حضور نے تو بات ہی ختم کر دی فرمایا ہر شئے سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا اللہ کے محبور سے محبت یعنی انسان کا نہ تھوڑا انداز پیار والا ہو جائے اس نے بولنا تو ہے ہی چلنا تو ہے ہی تو تھوڑا لہجوں میں محبت ہو جائے ہمارے ہنہ مفت میں لوگ نراز ہیں بلا وجہ لوگ ٹینشن میں بہت سارے لوگ ہیں جان بوجھ کے تلخ ہو گئے فلانہ بھی غلط ہے فلانہ بھی غلط ہے فلانی جماعت بھی بری ہے فلانے بھی برے ہیں وہ بلا وجہ ہی کچھ چند نفسیاتی باتیں یاد کر کے خود بخود ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے اوپر کچھ چیزیں ایسی تاری کر لیتے ہیں کہ ان کے لہجے میں پیار نہیں رہتا ہر شخص کو تنقید کی اینک سے دیکھنا ضروری نہیں ہوتا کہ مٹی سامنے والے کے چہرے پہ پڑی ہو کئی دفعہ اینک کے شیشے بھی پڑ جاتی ہیں تو ساری زندگی سامنے والے کا چہرہ صاف کرنے سے بہتر ہے کبھی کبھی بندہ اپنی اینک پہ مٹی شوبے پر چلا لے اسی کو تھوڑا سا غور سے دیکھ لے ہوتا یہ ہے کہ جب لہجہ پیار والا نہیں ہوتا آپ دیکھیں نا نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا حضور نے فرمایا جس سے بھی محبت کرو رب کی رضا کے لیے کرو اور کسی بندے سے اگر بغض رکھو عداوت رکھو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھو کسی کو کچھ دو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے اور کسی سے اگر کوئی چیز روکو تو پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا ہمارے ہاں نا کل لمبی جوڑی لڑانیاں نہیں ہوتی خاندانوں میں گلی معلومیں دوستوں میں لمبی چوڑی کوئی کسی نے قتل نہیں کیا کوئی کروڑ روپیہ نہیں دبایا کچھ بھی نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہلکی پھل کی بات سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے ایک بندے کے پیر پہ پہر آ گیا بندہ سویا ہوا تھا اس نے فوری طور پہ کہا اندے ہو ٹکر اچانو کو بوٹر سیکل کی تو کیا کہتے ہیں انہوں یہ یہی ہے نا ہمارا محابرہ تو اس نے کندے ہو اب دو ہی باتیں ہوتی ہیں یا تو بندہ کہ اچھا تو منہوں انہاں کھے ہیں یا تو یہ مسئلہ ہے فوری طور پہ آپ آپ کو بچھیڑ دیا کسی نے بات خراب ہو گئی یا اس کا دوسرا پہلو ہے کہ آپ مسکر آ کے گزر جائیں اسی وقت ہی ساری آگ بچ جاتی ہے حضرت عمد بن عبدالعزیز بادشاہ ہیں ولی ہیں صوفی ہیں درویش ہیں کامل ہیں اس نے بندے نے کہا دیا آپ بندے ہیں تو آپ نہ ہس پڑے کم بیسے او کھائیجے ہنجہ سناو یہ بیسے مشکل بات ہے یعنی کوئی آپ کو اندہ کہے اور آپ جواب میں یہ کام مشکل ہے ہس پڑے اور بڑا ہی پیارا ہس کے کہنے لگے نہیں نہیں بزرگو مجھے نظر آتا ہے وہ جو قریب دو چار لوگ تھے نا یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے وہ جو دائیں بائیں دو تھے نا انہوں نے تلوانے نکال لی فرمایا تمہیں کیا ہوا کہنے لگے اس گستاخ نے آپ کو اندہ کہا ہے آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا کہا جناب کہا ہے فرمایا نہیں کہا جناب کہا ہے فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا نے کہا حضور بات تو آپ سے ہی کر رہا تھا بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے بابا جی نے پوچھے آپ اندہ تو نہیں تو میں نے کہا لیے نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں لڑائی والی کونسی بات ہے جتن تہار کھڑے کدہی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ ساری دنیا جیتنے نکلی ہے کسی نے تو پیچھے رہنا ہے کہ نہیں جتن جتن تہار کھڑے کدہی ہارن بھی کھیڑ فقیرہ کبھی کبھی بندہ کہے ٹھیک ہے جناب میرا گیر پچھلا ہے ریورس ہو رہا ہوں جا رہا ہوں دو قدم ہٹ رہا ہوں محبت کا لہجہ زندگی میں ہمارے نہ لہجوں میں تلخی ہے ترش روئی دو ہی بندے ٹھیک ہیں بس ایک میں ٹھیک ہوں ایک جو صحیح آت بان کے میری جی میں جی ملائے پیچھے چلے وہ ٹھیک ہے تیسرے کو تو ہم ٹھیک ماننے کو تیار ہی نہیں کسی صورت حالانکہ یہ نبی پاک کی امت ہے اور غزور نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمانی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا ساری دنیا غلط ہو جائے لیکن ہمارا مزاج ہے ہر محکمہ دوسرے محکمے کو برا کہتا ہے شہروں کی کہاوتیں بنا لی ہیں اچھا تو واجلہ اور کا رہنے والا اچھا تو گجرہ والا کا جو ہوا اچھا بلکہ میں ایک دکھا پہ چلا گیا تو کھانا کچھ بعض اوقات نہیں گھروں میں ٹھیک پکتا ان کا بھی کچھ تھوڑا سا وہ ٹھیک ہی پکا ہوگا ہماری طبیعت کا نہیں تھا کچھ لوگ نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں کچھ علاقوں میں نمک ہر جگہ ہمارے ہاں جو گورہ زیادہ ہو اسے زیادہ سونا کہا جاتا ہے فریقہ میں جتنا زیادہ کالا ہو اتنا زیادہ سونا ہوتا ہے اپنے اپنے علاقائی تو وہ کھانا انہوں نے کچھ تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ سے بنایا تھا بہت اچھا تھا کوئی تنقید نہیں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے لیکن وہ مجھے کہتے کھاؤ جی میں نے کہا جی کھا لیا طلب کے مطابق پھر کہنے لگے گجنالے دے بندے دے کھانے ہی بڑھا لے کھاؤ میں نے ان سے کہا آپ تنقید نہ کریں جتنی میری طبیعت مسجد میں ہونچا نہیں ہستے جی منہ ہیں مسکرا سکتے ہیں آپ وہ کھاؤ جی میں نے کہا یار آپ کیوں نراز ہو رہے ہیں میری طبیعت کے مطابق ہے میں نے کھا لیا ہے تھوڑی دیر کھاؤ جی پھر کہنے لگے گجنالے دے بندے دے کھاندے بڑھا لے میں نے کہا باقی کون سب ہوکا رہتے ہیں ساری دنیا ہی کھاتی ہے یہ الزام لانے کیا ضرورت ہے اور تیسری دفعہ پھر آگئے اور کہنے لگے جی کھاؤ جی گجنالے دے بندے دے کھاندے بڑھا لے میں کیا رہا پھر کھانے چھے گل سوڑے میرے قریب آیا میں نے کہا تُو نے تین دفعہ تنقید کیا نراز نہ ہونا ایک جواب میں بھی دے لوں دے لو میں کہ سانو کھانا بھی ہندہ ہے تے پکانا بھی ہندہ ہے یہ بھی مسئلہ ہے تُو ہماری طبیعت کے مطابق پکا تو کھا لیتے ہیں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق بنایا اور اس فلسوے کو سمجھ اس فلسوے کو سمجھ کہ ہر شخص کا ٹیسٹ اپنے علاقے کے انساب سے ہوتا ہے ہم یہ کرتے ہیں کہ جان بوجھ کے دو چر کعوتیں کبھی کسی شہر کے بارے میں کبھی ایسا نہ کریں ہم مسلمان ہیں ہمارے لیے تو سرحدوں کی قیدی کوئی نہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیوی ہے ہم نے تو اپنی طبیعت اس طرح کی بنانی چاہیے کہ لہجے میں پیار ہو محبت ہو وارفت کی ہو اور یہ تقاضی دین کا ہے صحابہ اکرام نے ایک جگہ پہ پیسے جمع کیے اور پیسے جمع کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں پیش کیے آپ کی توجہ ہے میری بہت پر پیسے جمع کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی عرض کی حضور یہ نظرانہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نظرانہ ہے ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ہاں اخراجات بہت ہیں نونو ازواج متحرات گھر میں ہیں شہزادیاں ہیں ان کی اولادیں مہمان بڑی کسرت سے آتے ہیں اور ظاہری وسائل تھوڑے ہیں تو حضور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہر مہینے یہ نظرانہ پیش کریں گے صحابہ بڑے خلوص سے وہ لے کے آئے اور ساتھ بڑے درد سے عرض کی حضور آپ نے ہمارے لئے یہ بڑا کچھ ہی کیا ہے یا رسول اللہ بڑی تبلیغ کی بڑی توجہ فرمائی بڑا کرم فرمائی آپ نے بڑا کچھ ہی کیا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں تھوڑا سا نظرانہ ہر مہینے صحابہ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اللہ نے قرآن پاک ناظر فرما دیو فرمائی فرمایا قل لا اسعالکم علیہ عجرا اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانتا اللہ الموددت فی القربا بس یہ جو میرے قریبی ہیں نا ان سے پیار کرتے رہے ہیں ان سے محبت کرنا ان سے پیار کرنا ان کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہو دیکھو حضور کے اصحاب اور اولاد ان کی محبت ایمان ہے کبھی کسی جگہ پہ دیکھنا بڑی بات کی حضور نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بڑی میں اکثر کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہوگی کہ مابو فرماتے ہیں میں نے سب قیسانوں کے بدلے چکا دیئے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا مالک تو ہی اسے بدلہ آدھا فرما اتنا بڑا آدمی ہمارے دل میں کتنی کوقیدت ہونی چاہیے اور حضرت عمر حضور نے رب سے مانگ کے لیا جناب عمر حضور نے مانگ کے لیا ہے اور مابو فرمانے لگے یہ میرا عثمان ہے اس سے تو فرشتے بھی حیاء کر اور یہ علی ہیں فرمایا دنیا اور آخرت میں میرے بھائی کا نام علی ہے دوستو اب یہ کیوں حضور نے فضائل بیان کی ہمارے دلوں میں محبت بیٹھے ہم نے نا ہر چیز کو ایک ایونٹ کے طور پر ایک دن کے طور پر منانا شروع کر دیا مورم شریف آیا دن مناؤ مناؤ دن ہمارے صدر وزیراعظم صاحب بیان دیں گے مورم پہ بیان بھئی آپ اپنا بیان اپنے باز رکھیں آپ کے بیان دینے سے کیا ہوتا ہے عام جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا لحظہ یہ ہے کہ وہ مجھے کہا تھا دوست نے فلانے نے کہا تھا میں نے دیا پانچ ہزار محفل میں میرا بھی عیسیٰ ہے کئی دفعہ بڑا دل دکھتا ہے مورم کی نیاز پکاتے ہیں لیکن غریب لوگ پیسے ڈال کے تگڑے بندے تو سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں وہ تو ملاد کی معافل میں بھی نہیں آتے ہیں ان کی گاڑیاں اس وقت خراب نہیں ہوتی جب سیاسدانوں کا جلسہ ہوتا ہے پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کا بھی شکار ہو جائیں مسئلہ کوئی نہیں ہماری خاص عقیدت وزور کی اولاد سے ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں جذبات لیکن کبھی اپنی بیٹی دور پردیس میں رہتی ہو تو نام لے کے بندہ رو پڑتا ہے سب کے تذکروں پر ہونا نہیں آتا کوئی اپنا ہی ملے دل کر دے نا ان سامنے وں میں درد پرانے چھیڑاں جب کوئی اپنا مل جاتا ہے نا پھر ہی تو بندے کا یعنی کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جذبات امد آتے حضرت ابو حریرہ فرماتے اور یہ امام حسنین کریمین کی حیات ظاہرہ میں بات کی حضرت ابو حریرہ نے حضرت ابو حریرہ فرماتے پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے حسن اور حسین کا نام میری زبان پہ آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو خود بخود آجاتا خود بخود آنکھوں میں آنسو آجاتے نام ہی آئے ان کا کیوں یہ جذباتی رشتہ ہے حضور کی اولاد کے ساتھ میں وہ تذکرہ کرتا ہوں تو میری طبیعت میں وہ بات پیدا ہو جاتا جذباتیت ہے شوق ہے کم اس کم اتنا ہی ہو اتنا ہی ہو کہ ہم نہ ان تذکروں کو سننے سنانے میں بڑے بادب ہو جائیں ہمارا خاص خلوس کا تعلق ہو جائے لہجوں میں خاص میں اپنی والدہ صاحبہ کو بڑی دلیلیں دیتا تھا کہ اممہ جی بغیر وضو تو بھی ختم اللہ لنگر پاک جان دا کوئی ایسی بات نہیں بغیر وضو میں نے پوچھا مفتی صاحب سے میں ان سے کہتا تھا کہ اممہ جی ٹھوٹیاں تو بغیر بھی ختم ہو جان دا اتنی پبندی آپ لگایا کریں یہ سب ٹھیک ہے تو میری والدہ پرانے زمانے کے لوگ تھے سادھے لوگ تھے تو اممہ لکھا کرتی تھی تو مسئلے کھول رکھ نہ اپنے یہ حسنین کریمین کا لنگر ہے یہ گیارمی کا لنگر ہے یہ ملاد کا لنگر ہے تو خاص الفت یہ جب سے ہم تصویروں میں آگئے ہیں جب سے ہم ویڈیو میں آگئے ہیں تب تو میرے بھائی پوسٹیں چلتی اب تو خضور کی اولاد کا خاص پیار یعنی اس میں اس میں نہ تھوڑی سی بندے کے دل میں جذبہ ہو دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ تو ویسے صدیق ہیں وہ تو عام بھی بات کریں تو ان کی بات تصدیق والی ہے لیکن اگر حضرت بیٹا اپنے عزیز اپنے بچے بڑے پیارے ہوتے پر حضرت صدیق اکبر قسم اٹھا کے فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے اپنے سارے رشتوں سے رسول پاک کے رشتے زیادہ پیارے ہیں مجھے حضور کے رشتے زیادہ عزیز ہیں اپنے ہر رشتے تو ان سے پیار کرنا ان کے لئے دل میں شوق رکھنا ان کا تذکرہ اب تو نئے سے نئے نام رکھا جاتا ہے لیکن آپ کسی ساٹھ ستر سال کے بزرگ سے پوچھیں گے نا پرانے بزرگوں سے نام کہیں گے غلام حسین نام کیا ہے غلام حسین یہ کیوں رکھا ہے وہ کہتے ہیں جی میں پیدا ہوا تھا تو میرے دادا جی کا شوق تھا کہ پتر کا نام غلام حسین رکھنا ہے یعنی دادے کا خیال تھا کہ اس سے پیدا ہوتا ہی حسین کا غلام بنانا ہے اب ہم اپنے بچوں کو مثالیں دیتے ہیں تو ڈاکٹروں کی پروفیسروں کی ایک تو اہل بیعت سے پیار کریں دوسری بات جس سے سب تو جی بات ویسے ختم ہونے کو آئی ماشاء اللہ ٹھیک ہے آپ کا سارا سلسلہ یہ مشین یں تھوڑا بہت در در ہوئی جاتی ہیں مشین جو ہوئی تو آپ توجہ کریں میری بات پر طریقہ جو نا طریقہ آپ جب کسی سے پیار کرتے تو طریقہ آپ گئی اہل بیت نبوت کا تذکرہ تو ہمیں اتنا زیادہ کرنا چاہیے اور اگر ہم اپنے گھروں کے اندر اہل بیت کا ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے گھروں میں سکون ہو جائے دو تین باتیں جلدی سے سنیں ایک تو اہل بیت نبوت کا طریقہ عبادت ہے عبادت مسلح تقریریں گھر سے باہر چلتی ہیں گھر کے اندر نہیں بچوں کو نمازی بنانا ہو تو بچوں کے سامنے نماز کی تقریر نہیں کرنی چاہیے بچوں کے سامنے نماز پڑھنی چاہیے مندہ مسلح بچھالے تو دھائی تین سال کا بچہ بھی ساتھ آکے کھڑا ہو جاتا حالانکہ اسے پتا نہیں نماز کیا ہے امام حسن نے اپنی امہ کو نماز پڑھتے دیکھا تھا اور نماز سیدہ فاطمہ کس طرح پڑھتی سارا دن کام کرتی سارا دن کوئی قریب آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ آتھوں پہ پچھالے پڑ جائیں ہیں پھر بھی ساری جو بھی آپ کسی سے ملیں گے تو دکھی ملیں گے آپ کو میری بیٹی تکلیف میں ہے بہن تکلیف میں ہے بیوی تکلیف میں ہے دو کی دو کھر طرف لیکن کوئی اتنا کام بھی کرتی ہے کہ آدم پہ چھالے پڑ جائیں سیدہ فاطمہ کے پڑ محسن کہتے ہیں دنیا سو جاتی تھی میری اممہ مسلح بشا لیتے پہ انہوں نے ماں سے عبادت سیکھی پہ انہوں نے رج کے عبادت کی اللہ کی یہ جو لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں نا ڈاکٹروں نے مراقبہ بتاتے ہیں سو جاؤ آنکھیں بند کر لو فلان کرو یہ بار آ سکتے ہیں اگر سجدے لمبے ہو جائیں تو دعائیں میں ایک دفعہ بیٹھا تھا ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس تو وہ کسی مریض سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بابا جی تو سنگلہ دے لے جی رکھی آنے کٹ شڑھو تو ٹینشن آ دور ہو جائیں تو بابا جی کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تو انہوں پتہ نہیں کچھ گلہ کسے نہ لوگوں نہیں سکتیا تو میں نے کہا مناسب تو نہیں پر میں ایک بات کر لوں کہنے لگے جی کر لیں میں نے کہا واقعی کچھ دوخ ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں مندہ کسی سے کہہ نہیں سکتا لیکن شریعت نے ہمیں دعا بتائی ہے کیا مانا ہے جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رابر رسول سے کہہ دو کہہ دو نہ کھل کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں اور دنیا داروں سے کہنے سے تو کئی دفعہ عزت میں کمی آتی ہے اللہ رسول سے بندہ کہہ دے تو عزت میں اضافہ ہوتا ہے نو دس مورم کی درمیانی رات تھی عمر بن سعد آیا اس نے آکے امام حسین سے کہہ دو ہی باتیں ہیں یا آپ بیعت کریں یا جنگ کریں بتائیں کیا کرنا امام علی مقام فرمانے لگے ایک راج کی محلت نہیں دیتا صویرے بتاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ چلا گیا حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی نے حاضر ہوئے عرض کی بائی جان آپ نے کیوں محلت لی یہ عجیب سے لوگ ہیں پتہ نہیں سوچیں گے کہ کوئی ارادہ اور بننے لگا ہے فیصلہ آپ کا مجھے ابھی بھی پتہ ہے جو صویرے آپ نے سنانا ہے تو آپ ابھی کہہ دیتے کہ بیعت ہم نے کرنی نہیں جانگی ہونی ہے تو محلت کیوں لی خدا رہا میری بات عباس تیرا کیا خیال ہے میں نے سوچنے کے لیے ٹائم لیا عرض کی حضور کس لیے لیا ہے قربان جائیں یہ بات اگر کر سکتے ہیں تو سیدہ پاک کے لالی کر سکتے ہیں امام حسین کی محبت دیکھو فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار مجھے سجدوں سے بڑا پیار ایک رات رہ گئی ہے صویرے جو ہونا ہے مجھے پتہ تو میرا دل کرتا ہے میں رج رج کے اپنے رب کو سجدے کروں ایک تو زو کی عبادت کا دوسری بات اپنی طبیعت کے لحاظ سے سادھا پیوند لگے کپڑے بھی شعب آجائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ادار کہاں سے لو ہم گئے تھے کسی نے پوچھا ہم لوگوں پر بوجھ بنیں گے تکلیف دیں گے کسی کو دن آتے بھی روٹی چنگی نہیں کھوائی روٹی کرو نہیں کدی کڑی کھانی کبھی نہیں ملی انہوں نے جوڑے نہیں دیے صحیح پہننے والے تو گھر سے کبھی سوٹ نہیں ملے اس طرح کی باتیں بھی کبھی کرتے ہیں بڑے لوگ کمزور کر دیا ہم نے لوگوں کو سادہ زندگی حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ عنہ کنزل مال میں موجود ہے اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑ کے چکی پیز رہی تھی اللہ کے رسول رو پڑے دیکھ لیکن فرمایا کیا اور میں پتر دنیا میں تھوڑی سی تکلیف دیکھ قیامت کی ساری عزت اللہ نے تیرے لئے ہی تیار کی یہاں تھوڑی سی مشکت ہے وہ بھی ظاہری تھوڑا سا سادہ کریں بودھ و باش کو اولادوں کو سادگی سکھائیں ہر وقت دنیا داری کے پیچھے بھاگنے سے تو رشتے دور ہو گئے لوگ اپنوں کا جنازہ نہیں پڑ سکے کیوں اس لیے کہ کمائی کے لیے نکلے ہوئے تھے مجبوریوں نے روک لیا تیسری بات غریب پروری کسی سے پیار کرنا کسی کے امام حسین فرمایا کرتے تھے فرماتے تھے کسی غریب کی ایک منٹ کے لیے مدد کر ایک مہینے کے نفل اعتقاب سے رب زیادہ ثواب دے گا ہمارے کپڑے پرانے نہیں ہوتے دیزائن بدل جاتا ہے جوتے پرانے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں میں منگنی تیر یہی پاک گیا ساؤن بیا تیر یہی ذرا تھوڑا سا پیچھے آٹھ کے دیکھو گرمیوں کے دن میں گزر رہا تھا ایک دفعہ تو تڑپ گیا کہ وہ بچیاں بیبیاں بیچاریاں جو یہ چاول کی فصل کے لیے کھیتوں میں اتر دیئے کیا کھیدہ لاب لائی دیئے کبھی کبھی ان کو دیکھو ان کے بچے جس طرح وہ احترام کرو یہی ہے ذوق کے عبادت کی انتہا ساغر غم حیات کے ماروں کا احترام کرو تھوڑا سا اور آخری بات اہل بیت نبوت کے اندر جذبہ جہاد ہے شوق شہادت ہے ہمارا پتہ کیا سسٹم ہے یہ کاک روش دیکھ کے چیخ مار نا یہ فیشن لیبل ہونے بنا کے چڑھا رہے ہیں کس بات کی کہتے ہیں جی وہ میرا بیٹا بکرا زیبا آرہ تھا تو بڑا رویا ہے تو بیوکوفی ہے یہ جہاد کرے گا بچہ یہ کیسے جہاد کرے گا چھپکلی دیکھ در جاتا ہے جی آپ اس کو کیا بنا رہے ہیں پھر چھپکلی دیکھ در ہے تو یہ میدان میں کیسے نکلے گا ہم اندر سے دروازے نہیں بند کر لیتے اندر سے دروازہ کے وہر بار لڑائی یہ ظلم ہوتا ہے تو ہونے تو پتر تو نہ جائیں لیکن جب مدینہ طیبہ نے امام حضرت عثمان غنی کے گھر پہ عملہ ہوا تھا تو حضرت مولا علی نے یہ نہیں کہتا دروازہ اندر سے بند کر لو بلکہ حضرت امام عسن اور حسین کے ہاتھوں میں تلواریں دیکھے حضرت شیر خدا نے حضرت عثمان گنی کے دروازے پہ کھڑے کر کہتا پتر خبردار کوئی عثمان کے گھر میں داخل نہ ہونا پائے خیال کرنا یہ بچوں کو تھوڑا سا نہ مشکت سکھائیں ان کو کوشش کرنا سکھائیں ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ نے نراز نہیں ہونا کر دوں کے رہنے دوں کچھ تو رشتے ہمارے مو بھولے ہوتے ہیں نا جو نبی پاک کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں جن کو اللہ ماں کہے وہ پکی ماں ہے لیکن حضور کی ازواج بیٹھی تھی تو عبداللہ ابن مکتوم نبینا سے آگئے تو حضور نے فرما پردہ کرو پردہ کرو عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو نبینا ہے تو حضور نے فرما تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا یہ کسے کا مہربانی کریں مذہبی معافل میں تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں لیکن کچھ چیزوں پر توجہ دیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو قابل توجہ ہوتے ہیں ویسے بھی چٹی چادر جب پہنے تو پھر بندے کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے جب آپ مذہب کام نام لیں تو لوگ مسلے والے ہیں تو لوگ بات تو کریں گے کہنے لگے چٹی چادر لا دے کڑی تے آپ پین فقیر آن دی لوئی چٹی چادر پھر داغ لگن دے نا تے لوئی نو داغ نہ کوئی یہاں پھر ادھر آجا نیچے اگر تیرا دعوی ہے تو پھر حضور نے فرما شک ولی جگہ سے بچیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حسنین کریمین کا سچا پیار عطا فرما